ہیلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے چار ایسے بڑے کارنوں کی جس کی وجہ سے خرگوش کھانا پینا کم کر دیتے ہیں یا پھر بلکل ہی نہیں کھاتے ہیں جانے کے لیے بنے رہے ہیں ویڈیو میں اند تک ویڈیو کو بلکل بھی اس کے مت کرنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے اس چینل پر آپ کو اپنے خرگوش کے لیے بہتی ہیلفل اینڈ نولیج بل ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور بات کرتے ہیں آخر خرگوش کے خانہ نہ خانے کے پیچھے کیا ریجن سوتے ہیں ریجن نمبر بن جورجست گرمی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بھی خرگوش خانہ خانہ کم کر سکتے ہیں خرگوش کو ہائی ٹیمپریچر بلکل پسند نہیں ہے بہت زیادہ گرمی میں خرگوش مر بھی سکتے ہیں خرگوش کو گرمی سے نہ بچائے جائے تو انہیں ہیٹ شٹوک آ جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں تو خرگوش کے خانہ نہ خانے کا سب سے بڑا ریجن گرمی ہو سکتا ہے گرمی کی وجہ سے خرگوش دن میں خانہ خانہ کم کر سکتے ہیں بٹو رات کو ٹیمپریچر تھوڑا صحیح ہوتا ہے تو خرگوش رات کو پوری ڈائیٹ لے لیتے ہیں یعنی کہ خوب کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ کا ریبٹ دن میں کھانا نہیں کھاتا ہے بٹو رات کو کھاتا ہے تو ٹینشن نہ لیں اس کا صاحب مطلب ہے کہ آپ کا ریبٹ بیمان نہیں ہے بس گرمی کی وجہ سے اس نے کھانا کھانا کم کر دیا ہے اگر آپ کا ریبٹ رات میں کھانا کھاتا ہے تو رات کو بھر پیٹ کھانا اپنے ریبٹ کو کھلائیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیارا سا خرگوش گرمی سے زیادہ پریشان نہ ہو تو اسے گرمی سے بچا کر رکھیں خوب سارا پانی خرگوش کو پلائیں ایک بات کا خاص دہا رکھیں کہ خرگوش کو گرمی سے بچانے کے لیے اسے نہ لانے کی غلطی کبھی نہ کریں میں کئی بار بتا چکی ہوں لیکن ایک بار پھر بتا رہی ہوں ان لوگوں کو جو فرش ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خرگوش کو کبھی بھی نہ نہ لائیں کیونکہ نہانا خرگوش کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے نہاتے سمیں خرگوش کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے اور وہ مر سکتے ہیں خرگوش کے کانوں میں اگر پانی چلا جائے تب بھی وہ مر سکتے ہیں سوپنی جو خرگوش کو گرمی سے بچانے کے لیے نہ لائیں نہیں بلکہ خرگوش کو گرمی سے بچانے کے لیے اور بھی کئی طریقے ہیں انہیں فالو کریں جیسے دھوپر گرم ہواوں سے اپنے خرگوش کو بچا کر رکھیں خوب سارا پانی خرگوش کو پلائیں خرگوش کی بوڈی میں پانی کی کمی بلکل نہ ہونے دیں خرگوش کو اسی روم میں رکھیں جہاں پنکھا کولر یا ایسی چر رہا ہو خرگوش کے کھانا نہ کھانے کا سیکنڈ مین ریجن ہے خرگوش میں ہیلتی سوج ہونا خرگوش میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جو کومن ہوتی ہیں کچھ بیماریوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اگر ان میں سے کوئی بیماری آپ کے ریبٹ کو ہوتی ہے تو وہ کھانا کھانا کم کر سکتا ہے جیسے نمبر ایک خرگوش کے پیٹ میں گیس کا بننا بہت سارے ریبٹ آنر خرگوش کی ڈائٹ کو لے کر آئیوئر نہیں ہوتے ہیں جانے ان جانے وہ اپنے ریبٹ کو کچھ بھی ہیومن فوڈ کھلا دیتے ہیں جو کہ خرگوش کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے کچھ بھی ہیومن فوڈ کھانے سے یا کچھ بیجیز بھی ایسی ہوتی ہیں جو خرگوش کے پیٹ میں گیس بنا سکتی ہیں جنہیں کھانے سے خرگوش کے پیٹ میں گیس بن جاتی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور پھر وہ کھانا کھانا کم کر سکتا ہے تو خرغوش کے پیٹ میں گیس نہ بنیں اس کے لیے خرغوش کو زیادہ سے زیادہ گھاس کھلائیں گھاس خرغوش کے لیے بہت زیادہ جروری ہے نمبر ٹو ہیلتھ سوز میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے خرغوش میں ٹیتھ پرابلمز جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ خرغوش کے دات کبھی بھی بڑھنا بند نہیں کرتے ہیں خرغوش اپنے داتوں کو منٹین کرنے کے لیے انہیں آپس میں رگڑتے ہیں یا پھر چو کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی خرغوش کی بوڈی میں کلشم کی ماترہ زیادہ ہونے پر اس کے داتوں کو زیادہ ہی بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے خرغوش کو کھانے پینے میں دکت ہونے لگتی ہے بڑے ہوئے داتوں کی وجہ سے اس کے موں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور اسی لیے خرغوش کھانا کھانا کم کر دیتے ہیں تو اگر آپ کا خرغوش کھانا کم کھا رہا ہے تو اس کے داتوں کو اس کے موں کو جرور چیک کریں کچھ بھی گڑھون لگے تو فوراں کسی ویٹ ڈاکٹر کو دکھائیں ہیلتھ سوز میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے خرغوش میں مارٹس لگنا اگر خرغوش کی صاف صفائی کا دھیان نہ رکھا جائے تو خرغوش میں مارٹس لگنا عام بھاشا میں کہیں تو خرغوش میں پسٹو لگنا عام بات ہوتی ہے خرغوش میں خجلی ہونا انفیکشن ہونا بھی گندگی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے تو خرغوش ان دو بیماریوں کی وجہ سے بھی کھانا کھانا کم کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا خرغوش کھانا کم کھا رہا ہے تو اس کو اٹھا کر اس کی پوری بوڈی کو چیک کریں ہیلتھ سوز میں فورتھ نمبر پر آتا ہے خرغوش میں ہیڈ ٹلٹ ہونا کبھی کبھی خرغوش کی گردن ایک طرف کو مڑ جاتی ہے اس بیماری کو ہیڈ ٹلٹ کہتے ہیں اسے رائی نیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں جب خرغوش کی گردن ایک طرف کو مڑتی ہے تو اسمیں خرغوش کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس لئے خرغوش کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بہت کم کھاتے ہیں جب بھی خرغوش کھانا کم کرے فوراں ریبٹ کی پوری بوڈی کو چیک کریں گردن میں کچھ بھی ڈیفرینس اگر آپ کو دکھائی دے تو فوراں کسی ویڈ ڈکٹر کو دکھائیں سمیں رہتے ہیں علاج نہیں ملا تو خرغوش کے کھانا نہ کھانے کے ٹو ریجنز ہم نے جان لیے ہیں جبرجست گرمی اینڈ خرغوش میں ہیلت اسوز اب بات کرتے ہیں تھرڈ ریجن کی خرغوش کے کھانا نہ کھانے کا تھرڈ ریجن ہے جو بھی فورڈ یعنی کی گھاس بغیرہ جو بھی آپ اپنے ریبٹ کو دے رہے ہیں اگر اس میں سے کسی بھی طرح کی کوئی گندی اس میں لائیں گی تو آپ کا ریبٹ اس گھاس کو بلکل بھی نہیں کھائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھاس ایسی جگہ سے آئی ہے جہاں بہت گندگی تھی تو گھاس کو اپنے ریبٹ کو دھو کر ہی کھلائیں خرغوش کے کھانا نہ کھانے کا فورڈ ریجن ہے خرغوش کا بہت زیادہ ڈر جانا اگر آپ کے ریبٹ کے ساتھ تو کچھ بھی ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے تو اس در کی کنڈیشن میں وہ کھانا کھانا کم کر سکتا ہے خرغوش ایک پرے اینیمل ہے یعنی کہ بہت ہی جلدی شکار ہونے والا جانور تو جب بھی وہ کسی شکاری جانور کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے سو خرغوش کو کتے بلی جیسے شکاری جانوروں سے دور رکھیں خرغوش کے کھانا نہ کھانے کا ففت ریجن ہے خرغوش کا سنگل ہونا اگر آپ کے پاس سنگل ریبٹ ہے تو اکیلے پن کی وجہ سے بھی خرغوش کم کھانا کھا سکتا ہے سنگل ریبٹ کو خوش کیسے رکھیں یہ ویڈیو آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سنگل ریبٹ ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنٹ کریں اور اپنے ہاتھوں سے اسے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں ایک بات کا اور دھیان رکھیں اپنے خرغوش کو زیادہ کیج میں بند کر کے نہ رکھیں اگر خرغوش کو کیج میں زیادہ بند کر کے رکھتے ہو تو وہ کھانا پینہ کم کر سکتا ہے تو فرینڈز سے یہ کچھ ریجنز تھے جن کی وجہ سے خرغوش کم کھانا کھاتے ہیں ان سارے ریجنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے خرغوش کا دھیان رکھیں چیک کریں کہ ان میں سے کوئی بھی دکت آپ کے ریبٹ کو تو نہیں ہو رہی ہے جو جو سابدھانیا میں نے بتائی ہے انہیں فالو کریں کہیں بھی کچھ بھی پرابلم آپ کے ریبٹ کو ہوتی ہے تو اسے کسی ویڈ ڈاکٹر کو جرور دکھا دیں لوگوں کو اپنے ڈاگ اینڈ کیٹ کے لیے تو ڈاکٹر مل جاتے ہیں بٹو پتہ نہیں ریبٹ کے لیے ڈاکٹر کیوں نہیں ملتے مجھے کتنے ہی سارے کمنٹس ملتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آس پاس کوئی ویڈ ڈاکٹر نہیں ہے لیکن آپ اچھے سے پتہ کریں کوئی نہ کوئی ویڈ ڈاکٹر آپ کو جرور مل جائے گا اگر ہم لوگ کوئی پیٹ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو کبھی نہ کبھی اس کو ڈاکٹر کی نیڈ تو ہوتی ہے سو اس بات کا دھیار رکھیں جب بھی آپ کے خرگوش کو کوئی بیماری ہو اسے اپنے کسی نزدی کی ویڈ ڈاکٹر کو جرور دکھائیں سو اس بات کو اگنون نہ کریں اور نہ ہی کسی گھرے لوی علاج کے چکر میں پڑیں تو بس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اپنے خرگوش کے ادھیار رکھیں اسے ہیلڈی رکھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک بھی کریں ایسی ہی اور انفورمیٹیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ